ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں آئینی بوران ہر آنے والے روز شدت اختیار کر رہا ہے جبکہ آئینی ذمہ داریوں پر براجمان صدر مملکت اور گاونہ پنجاب ٹس سے مس نہیں ہو رہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چوپس گھنٹے گزر چکے ہیں جبکہ عدالت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن کے خاتمے میں بھی پارچ گھنٹے سے کم وقت کا عرصہ رہ گیا مگر گاونہ پنجاب نے تحال نو منتخب وزیرعالہ سے خود حلف لیا ہے اور نہ ہی حلف برداری کے لیے کسی کو نمائندہ مقرر کیا ہے ریاست پاکستان کی درخواست پر سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے آئینی بوران کو ختم کرنے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کیے لیکن آج سپیکر پنجاب اسمبلی نے الٹا عدلیہ ہی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے چودری پرویز لائی کا کہنا ہے کہ پولیس اور عدالتوں نے ہمارا روس بردہ کا کام کرنا ہے تو وہ ادھر آ جائیں ہمیں تو ان کا کام نہیں آتا انہوں نے کہا کہ عدلیہ فیصلہ کر لے پنجاب اسمبلی پولیس نے چلانی ہے ہمیں چلانے دینی ہے چودری پرویز لائی جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک چلک آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے کون ذمہ دار ہے آئی جی کر ہے شباز شریف ہے کہ عدلیہ فیصلہ کر دے انہوں نے چلانا ہے پولیس کے ذریعے چلانا ہے یا کس نے چلانا ہے یا شباز شریف نے بھاگنے چلانے یہاں یہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے تو کون کہتا ہے جی کہ وہ آئینی بران ہے سوبے کے بغیر چالنا ہے سوبے کے بغیر نوٹیفکیشن بیکھیں جو دیکھیں جو پہلا نوٹیفکیشن ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے آئین کے طاعت کہ جب تک نیا چیف منسٹر آفس میں اوتھ لے کے بیٹھتا نہیں ہے پرانا جو چیف منسٹر ہے وہ ابھی بھی آج بھی چیف منسٹر ہے حسدار صاحب اور آج بھی ان کے اختیارات بحال ہیں اب جاں پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی کاف پنجاب میں کسی بھی آئینی بہران سے انکار کر رہے ہیں وہی مسلمی اقنون نے بھی اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے مریم نواز کہتی ہے کہ عدالت کے واضح حکمات کے باوجود حمزہ شہباز کی حلط برداری کو ڈھٹائی سے روکا جا رہا ہے اتنی دیدہ دلیری سے آئین قانون اور عدالتوں کا تمسکر اڑانا کسی نورمل انسان کا کام نہیں ہو سکتا اپنی ٹویٹ میں مریم نواز نے لکھا کہ بنی گالا کے بھوت اگر باتوں سے نہیں مانتے تو سختی سے نمٹنا چاہیے یہ بارہ کروڑ عوام کا صوبہ ہے مزاق نہیں انہوں نے ایک دوسری ٹویٹ میں لکھا کہ ان کے خلاف سنگین غداری اور عدالتوں کی توہین کے مقدمات چلنے چاہیے سوچو ایسے ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کے حوالے ہمارا ملک تھا شکر ہے پاکستان بچ گیا جبکہ اتاتارن نے دعویٰ کیا ہے کہ گوونر ہاؤس پہ موجود چار روز کی گوونر شپ کے لیے اپنے حلف سے روگردانی کی حلف کہتا ہے کہ میں آئینے پاکستان کی پاسداری کروں نون لیگ کے مطابق وہ جلدی مشابرت کر کے آئیندہ کے لاحعمل کا اعلان کرے گا جا آپ میں جو حکومت نہیں ہے اس پہ تین کورٹ کے آرڈرز آ چکے اور کورٹ نے واضح ہدایات جاری کی کہ جس ممبر کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے حمدہ شہباز شریف صاحب کو ان کو فل فور حلف دیا جائے اور حلف برداری کی تقریب منقت کر کے پنجاب حکومت کی فارمیشن کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اب ایک شخص جو بدقسمتی سے گوونر ہاؤس میں بیٹھا ہے جس کا نام عمر صرف راز چیما ہے اس کو نہ آئین کی فکر ہے نہ قانون کی فکر ہے نہ اپنی عزت کی فکر ہے چار دن کی گورنری کے لیے اس نے اپنے حلف کو توڑا ہے آپ جب تیک کر لیں ہم نے آئین کو پامال کرنا ہے آئین شکنی کرنی ہے تو پھر وہ آئین کی شک ہو وہ عدالتِ آلیہ کا آرڈر ہو آپ کے لیے کوئی چیز ماننی نہیں رکھتی کیونکہ آپ نے ایک شخص کی اطاعت کی قسم کھائی ہے جس کا نام عمران نیازی ہے اب آئینی بہران کے دورانی تحریک انصاف کی سبائی عرقین ایسملی نے حمزہ شہواز کے حلف سے مطالق فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سبتین خان اور راجہ بشارت سمیت سترہ عرقین ایسملی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اپیل کے ذریعے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے اپیل میں موقع میں اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے برقس ہے ہائی کورٹ کے حلف کے لیے وقت مقرر کرنا صدر اور گوونر کے عہدے کی توہین ہے اپیل میں نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس صدر اور گوونر کو حکمات دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے اپیل میں نشاندہی کی گئی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 248 صدر اور گوونر کو مکمل تحفظ فرام کرتا ہے حدالت سے استعدادہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے حمزہ شہباز کے حال پرداری کے فیصلے کو قلعدم قرار دیا جائے پاکستان تحریک انصاف ارمات کو ماننے سے انکاری ہے اب ایسی صورتحال میں گوونر پنجاب اور صدر مملکت پر عوامی دباؤ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان مسلمی قنون دونوں آئینی شخصیات پر آئین کی خلاف بردی کے الزامات آئیت کر رہی مارے ذاتی ملازم جن میں صدر پاکستان آر پلوی جس میں سپیکر قومی اسیمبلی سابق اسد کیسر جس میں قاسم سوری اور جس میں گوونر پنجاب شامل ہیں انہوں نے اپنے حلق سے غدہ ہی کی انہوں نے قوم کی نوکری چھوڑ کے عمران خان کی ذاتی چاکری کی اور تم جتنا مرضی حمزہ شہباز کا حلق آگے کر دو کال نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو اگلے دن انشاء اللہ تعالیٰ نواز شریف کا حمزہ شہباز حلف اٹھا کے رہے گا صدر مملکت اور گوونر پنجاب پر نہ صرف بیانات کے ذریعے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے بلکہ آئینی اور قانونی انداز میں بھی دونوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے آئین شکنی پر ساوک حکومت کی اہم شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت آرٹیکل 6 کے تحت ریفرس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے خبروں کے مطابق صدر عارف علوی سابق وزیراعظم عمران خان ڈیپیٹی سپیکر کاسم سوری گوونر پنجاب عمر سر پراز چیما کے خلاف ریفرس دائر کیا جائے گا اور اس حوالے سے وزارتیں قانون و انصاف اور وزارتیں داخلہ نے تیاری شروع کر دیئے مجاوزہ ریفرس میں موقف اختیار کیا گیا کہ صدر عارف علوی ڈیپیٹی سپیکر کاسم سوری نے عمران خان کے امام پر آئین شکنی کی دستور کو ثبوتاز کیا پنجاب اسمبلی میں آئینی عمل کو ثبوتاز کیا گیا گوونر نے آئین شکنی کی ہے صدر عارف علوی نے پارٹی شیئرمن کے حکم پر آئین قربان کیا بینات اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے ذرائع کی مطابق عدالتی احکامات اور عدالتی نظائر بھی طلب کر لیا گیا ہیں جن کو شواہد کے طور پر ریفرس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا حکومت نے صدر اور گوونر کے خلاف ریفرس دائر کرنے پر مشروع کر دیا مگر ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماملے میں سنجیدہ نہیں ہے بلکہ آئینی استثناء کو بنیاد بنا کر آئینی بہران پیدا کر رہی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کے مطابق لاہور آئی کورٹ کے فیصلے میں گوونر پنجاب کو کوئی ڈیریکشنز نہیں دی تجویز دی گئی تھی وہ کہہ رہے کہ یہ حکم نہیں تھا بلکہ صرف ایک تحصیت تھی تجویز تھی ایک پروپوزل تھا جو لاہور آئی کورٹ نے دیا یہ ریٹ یہ دائر ہوئی اس میں گوونر پارٹی نہیں ہے اور اس کے اندر انہوں نے فیڈریشن آف پاکستان پاکستان پنجاب کو اور وزیراعظم کو پریزنٹ پاکستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹی بنایا سینٹ کے چیئرمن اور پریئر میں ڈیریکشن یہ تھی کہ یہ عدالت یہ ڈیریکشن دے چیئرمن سینٹ کو کہ وہ آ کے ان سے حلف لیں یہ ریٹ ہے پریسائزلی جس میں یہ فیصل آیا اس میں نہ سینٹ کے چیئرمن کا ذکر آیا نہ کسی اور کا آیا اور گوونر جو کہ پارٹی بھی نہیں تھے ان کے مطلبے کہہ دیا کہ آرٹیکل ٹو فیفٹی فائی کے تحت وہ حلف نہیں لیتے تو وہ کسی اور کو کہیں اب پیڈیا جان بوچ کر ملک میں آئینی بہران کو طول دے رہی ہے اگر آج رات بارہ بجے تک حلف نہیں لیا جاتا تو خدش آئے کہ گوونر پنجاب کے غلاف توہین عدالت کا مقدمہ قائم ہو سکتا اور انہیں عودے کے لیے نا اہل قرار دیا جا سکتا میں سمجھتیوں کہ اس طرح عدلیہ کو متنازب بنانا جو ہے اس میں ریاست کو بہت نقصان اس لیے میں سمجھتیوں کہ عدلیہ جو بھی احکامات ہیں اس کو مان لینا چاہیے اور توہین عدالت کے مرتقب تو ہونا ہی نہیں چاہیے اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ توہین عدالت کے مرتقب ہوں گے پھر اس کے اوپر ان کو کوئی توہین عدالت کی سزا اگر سنائی جائے تو اس پہلے دا یہ تنازہ کھڑا کر دیں گے اب اسی بارے میں بات کریں گے اس وقت سینئر تجزیہ کار کولمس سرورہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب نے مجھوئن کیا ہے